میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور ام سینسڈ میں آج سپریم کورٹ میں ایک اور اہم الیکشن معاملے کی جو سماعت تھی وہ جس مونی بختر کی سربراہی میں جو تین رکنی بینٹ تھا جس میں جس اس چاہد وحید اور جس اس عرفان صادت خان شامل تھے انہوں نے کی اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے دو امیدواروں شوکت بسرا صاحب جو انہوں نے ون سکسی تری آہ بہاول لگر سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے اور ان کے کارکدات نامزدگی آہ ریٹرننگ آفیسر اور پھر الیکشن ٹربینل لاہور ہائی کورٹ کے نے مسترد کر دیے تھے اور دوسری ذرخاستی سنم جعوید صاحبہ کی جو کہ پی ٹی آئی کی جیل میں موجود ایک کارکن ہے اور انہوں نے ایک سو انیس لاہور سے مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہیے تھیں ان کے کارکدات نامزدگی بھی آہ ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کیا تھا اور بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برکرہ رکھا تو وہ دونوں نے آج سپریم کورٹ کے سامنے اپنے کارکدات نامزدگی کا مسترد ہونا چیلنج کر رکھا تھا جس کی سماعت اس تین رکنی بینچ نے کی اور بہت ہی دلچسپ تھا اس میں بینچ نے جس طرح سے آرو کی جانبداری اور ریٹرننگ آفیسر کی ٹاؤٹی ایکسپوز کی آہ وہ بڑی آہ سننے سے لائک لگتی ہے کہ کس طرح سے آرو آہ بظاہر ایسا ایک تاثر لگ رہا ہے اس کی حرکتوں سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بناوا تھا اور وہ کس طرح سے آوٹ آف وے جا رہا تھا سنم جعوید کے کارکدات مسترد کرنے کے لیے اس نے کیا کیا حرکتیں کی یہ بڑی دلچسپ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آج سامنے آئی جو شاید اس سے پہلے اس طرح سے نہ سامنے آئی ہوں لیکن آج ججز نے سپریم کورٹ میں وہ سب کچھ اگلوا لیا تو دیکھئے آہ ہوا یہ کہ ویسے تو ان دونوں کو آج سپریم کورٹ نے یہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے ان دونوں کی آہ پیٹیشنز منظور کر لی ہیں اور اس میں الیکشن کمیشن کی بھی کچھ حرکتے ہیں بڑی دلچسپ تھی ہیں یعنی کے الیکشن کمیشن نے ابھی سماعت چال لی جیسے تو کہنے شروع کرنے صرف وہ بیلٹ پیپر چھپ گئے ہوئے تو اجسس منی بکتر نے ان کو ہس کے کہا آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ فیصلہ آپ کے خلاف آنے لگا ہے ابھی پہلے پورے سماعت تو ہو لینے دی یہ مطلب یہ ظاہر ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ انہوں نے آہ ملٹری سیلیشمنٹ کی ٹاؤٹی کی کیوی ہے دو نمبری کیوی ہے تو ان کو پتا تھا کہ ہم ہم یہاں پہ ہماری جو یہ دو نمبری ہے سٹینڈ نہیں کر سکے گی سپریم کورٹ میں تو پہلے سے سپریم کورٹ کو ڈرانے لگ گیا ہوئے کہ بیلٹ پیپر چھپ گئے میں ہیں اگر آپ فیصلہ دیں گے تو پھر آٹھ فروری کو اس حلقے میں الیکشن ممکن نہیں ہے لیکن جسس منی بکتر نے جب آرڈر لکھواتے ہوئے الیکشن کمیشن کی ٹانگیں بازو سب کچھ باندھی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ شوکت بسرا صاحب کو اور سنم جاوید صاحبہ کو نہ صرف کہ الیکشن لڑنے کا اجازت دیں گے بلکہ ان کو سمبل بھی لارڈ کریں گے بیلٹ پیپرز پر ان کا نام اور ان کا الیکشن سمبل ہوگا وہ بھی آئے گا اور الیکشن بھی آٹھ فروری کو ہی ہوں گے ان دونوں حلقوں میں این اے ایک سو انیس اور این اے وان سکسٹی تری بہاول نگر میں تو سمات کے طرح اعتراض وہی فریولس سا تھا کہ جی انہوں نے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت انہوں نے جو ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے انتخابی اخراجات کے لیے وہ نہیں جمع کروایا تھا جس بنیاد پر ان کے کاغذات مستردو سب سے پہلے بات آئی شوکت بسرا صاحب کی جو این اے وان سکسٹی تری بہاول نگر سے کانڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے اور آہ تو شوکت بسرا صاحب کی دفعہ جو شوکت بسرا صاحب کے وکیل تھے انہوں نے بڑی جلچسٹ چیوں سان لائے انہوں نے کہا ایک تو شوکت بسرا صاحب نے ایک اپنا پرانا اکاؤنٹ جو کہ ڈیڈیکیٹڈ تھا آہ الیکشن اخراجات کے لیے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے دے دیا تھا پھر دوسرا جو انہوں نے کیا کہ جب سکروٹنی کا حمد شروع تو انہوں نے ایک نیا ایکسکلوزیو اکاؤنٹ بھی کھول کے دے دیا تو جسیس منی بختر نے حیرت سے پوٹا تو پھر آر او نے کیوں مسترد کیا تو وہ اور انہوں نے کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لینگویڈ پڑھیں کہ اگر الیکشن ایکٹ کی لینگویڈ میں اور جو آہ شیڈول ہے اس میں متسادم ہے وہ زبان تو پریویل جو کرے گا وہ الیکشن ایکٹ پریویل کرے گا اور اگر الیکشن ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ امیدوار کاغذاتیں نامزدگی کے وقت یا بعد میں اپنا ایک ایکسکلوزیو اکاؤنٹ اپنے ہلکے کے انتخابی اخراجات کے لیے کھول لے یا ایک پرانے کسی اکاؤنٹ کو ڈیڈیکیٹ کر دے انتخابی اخراجات کے لیے اور وہ وہ پیش کر دے تو الیکشن کمیشن کو اس کو الیکشن لندگی جلس حرحال میں دینی ہے بعد میں یہ مرل آئے گا جب الیکشن ہو جائیں گے اور اگر بالفرد وہ جیت جاتا ہے تو وہ اپنے اس اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیل ریپورٹ ہے وہ دے دے گا الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن اس کی وہ آڈٹ کروا لے گا کہ اس نے جو انتخابی اخراجات کی ہیں کیا وہ تیش حد سے زیادہ تو نہیں کیا اگر زیادہ کیوں گے تو وہ اس کو ڈس کولیفیر کر سکتا ہے پہلے کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے پھر انہوں نے جو دوسری حیرت کا اظہار کیا عدالت میں محسوس عدالت میں انہوں نے کہا کہ ایک چیز بتائیے انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ جب کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے تب دے دیا تھا سکروٹنی کے وقت ایک مزید اکاؤنٹ دے دیا ایکسکلوزیف کے اگر آپ کو ڈیڈیکیٹڈ نہیں منظور تو ایکسکلوزیف لے لے آر او کو زیادہ زیادہ چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی کے وقت اپنا اکاؤنٹ دے دیا تھا حالانکہ وہ جیل میں موجود تھی ٹھیک ہے اور وہ اس اکاؤنٹ کو اپریٹ کرنے میں بھی ان کو ایشو تھے اس لیے انہوں نے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ جو پہلے سے کھولا ہوا تھا وہ انہوں نے دے دیا کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اب انتخابی اخراجات کے لیے کیونکہ نیا اکاؤنٹ وہ جیل سے کھلوانا ان کے لیے ایشو تھا تو محضرت دالت نے کہا بھیکو ٹھیک ہے اب آگے آئی ہے تو دوسرا نکتہ یہ تھا کہ جی آرو نے یہ کاغذات نامزدگی اس بنیاد پہ مسترد کیے کہ سنم جعوید کے دستکت آئی ڈی کارڈ والے نہیں ہیں ان کے نومینیشن پیپر سے تو اس پر جسیس شاید وحید نے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا آرو نے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوئے کہ آرو نے تصدیق کرنی ہوتی ہے یہ دستکت ان کے ہیں کہ نہیں تو اس پہ دی جی لارج الیکشن کمیشن کے تھے انہوں نے کہا دی بیشک الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا لیکن آرو چاہے تو کر سکتا ہے تصدیق تو جسیس شاید وحید نے کہا نہیں آپ مجھے الیکشن ایکٹ سے دکھائیے ہم قانون کا مطابق چلیں گے دکھائیے وہاں پر اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے تو وہ چپ ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ ان کو سنم جعوید اپنے دستکت کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہی ہیں آرو کے کس بنیاد پر ان کا دستکت ڈسپیوٹ کر رہا ہے یہ تو جس کے دستکت ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دستکت نہیں ہے آرو فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ اس کے دستکت نہیں ہے پھر انہوں نے پوچھا یہ آرو کو کیسے پتا چلا کہ یہ سنم جعوید کے دستکت نہیں ہے انہوں نے یہ کاغذات نمزدگی نہیں جمع کر آئے تو جو سنم جعوید کے وکیل تھے انہوں نے انکشاف کیا انہوں نے کہا دی آرو نے خود سے ہی ایک چٹھی لکھ دی جیل حکام کو کہ آپ بتائیے کہ سنم جعوید نے یہ دستکت کیے ہیں بائیس تاریخ کو کاغذات نمزدگی تو کہتے ہیں کہ جیل حکام نے جواب دے دیا سپریٹن جیل نے اسی دن نہیں لیکن جیل حکام ویٹ کر رہا تھا کہ آرو کا خطہ نہ اور ہم نے فوراں جواب دینا ہے انہوں نے کہا دی اسی دن جیل حکام نے جواب دے دیا آرو کو اسی دن چٹھی محصول بھی ہوگی کہ نہیں جی اس دن تو سنم جعوید سے بائیس تاریخ کو جس ان کاغذات نمزدگی جمع ہوئے ہیں اس دن کوئی آیا ہی نہیں تھا ملنے کے لیے جبکہ سنم جعوید کے والد نے بائیس تاریخ کو کاغذات نمزدگی جمع کروائی تھے تو اس پر جو جسیس عرفان صادت خان ہے انہوں نے کہا کہ ایک چیز بتائیے ان دستکتوں کے ساتھ کہاں پر لکھا ہوئے کہ سنم جعوید نے بائیس تاریخ کو دستکت کی ہوں گے آرو اکیس تاریخ لکھتی تھا آرو نے کیسے ایزیوم کیا کہ جس دن کاغذات نمزدگی یعنی کہ بائیس تاریخ کو جمع ہوئے تو اسی دن ہی لازمی سنم جعوید نے دستکت کی ہوں گے اور دوسرے انہوں نے سوال کیا کہ آرو جیل اکیم کو کیوں لکھ رہا تھا اس نے سنم جعوید کو کیوں نہیں لکھا کہ آپ بتائیے دستکت آپ کے ہیں یا نہیں ہیں سنم جعوید بتاتی نہ کہ یہ اس کے دستکت ہیں کہ نہیں اس پر جیسیس منیب اکتر انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کے آرہو تھے اتنے ڈیڈیکیٹڈ اتنی مشکت کر رہے اتنی وہ مایکروسکوپ سے سنم جعوید کے دستکتوں کے معاینے کر رہے جیل اکام کو چٹھیاں لکھ رہے ان کی اتنی کیوں دلچسپی تھی یہ خاتون کے ہی کاغذات ہے نامزدگی میں آخر ان کا کیا ایسا اس میں انٹرسٹ تھا کہ انہوں نے اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کیا اتنی مشکت کی کہ اچھا نہیں یہ دستکت مائیکروسکوپ لکھا کے دیکھوں یہ وہ آئی ڈی کاٹ والے ہیں کہ اچھا نہیں ہے میں جیل اکام کو خط لکھتا ہوں کہ اس کا باپ اس دن ملاقات کرنے آیا تھا کہ نہیں مجھے بتاؤ یہ وہ اور پھر میں کاغذات مسترد کروں اور پھر انہوں نے بھی جسیس مہنی بختر نے بھی اس موقع پر یہی ابزرویشن دی انہوں نے کہا کہ بات سنیئے الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کا عمل آسان بنانا ہے مشکل بنانا نہیں ہے کہ لوگ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں اور یہ کہہ کر انہوں نے الیکشن کمیشن کے یہ گزارشات بھی مسترد کی اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف شوکت بسرا صاحب الیکشن لڑیں گے بلکہ سنم جاوید صاحبہ بھی الیکشن لڑیں گی تب ٹیکنکلی مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی امیدوار سنم جاوید واپس میدان میں آگئی ہیں بے شک وہ جیل میں ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ میدان میں مقابلہ کرتی ہیں میں اب بھی تو بہت مشکل ہوگا کہ وہ مریم نواز سے جیت سکیں آہ لیکن پھر بھی اتنا بھی کیا خوف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ الیکشن کو اتنا جانبدار کروانا چاہ رہی ہے کہ ایک امیدوار جیل میں پڑی ہوئی ہے اور اس جیل میں پڑی ہوئی امیدوار کو ایک ٹاؤٹ آرو کے ذریعے ڈسکوالیفائی کرواتی پھر رہی ہے یہ بطلب کوئی شرم ہونی چاہیے لیول ہونا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تو لیول بھی کوئی نہیں رہا بارال اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ